کیجریوال جی جو دیش اس وقت دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑ رہا ہے میرے دیکھنے میں چودہ اور انیس سے الگ چناؤں یہ ہے کہ ساڑھے تین سو سیٹوں پر آپ کامیاب ہو گئے مودی جی کے کنڈیڈیٹ کے سامنے بپکش کا ایک کنڈیڈیٹ دلی میں پنجاب میں آپ دیکھئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کیجریوال کی کرامات ہیں کہ وہ دلی میں ہاتھ پکڑ کر کے چناؤں لڑ رہے ہیں اور پنجاب میں آمنے سامنے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں روج ادھر کے آپ کی پارٹی والا کانگریس میں جا رہا ہے کانگریس والا تو یہ بھی آپ نے راجنیت کا نیا طریقہ آپ جو کریں وہ سب سے ہی نہیں ایسا نہیں ہے پنجاب کے اندر بی جی پی نہیں ہے تو پنجاب کے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف لٹ رہے ہیں دلی میں بی جی پی کے خلاف ایک سنگل کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا جروری تھا اس لئے آپ ہمارا گٹ بندن ہے تو ساڑھے تین سو سیٹوں پر جیسے میں نے کہا آمنے سامنے کی ٹکر ہے میں بھی بہت جگہ پر گھومتا ہوں اس آمنے سامنے کی ٹکر میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو وکری مارجن ہے وہ کم ہوگا یا سیٹیں کم ہوں گی یا سیٹیں بڑھیں گی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کیول ارثمیٹک دیکھ رہے ہیں ایک کیمسٹری ہوتی ہے مودی جی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں جب جنتہ من بنا لیتی ہے تو جنتہ پھر کس طرف اپنا ووٹ ڈالتی ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ارثمیٹک کے حساب سے تو لوگ کہتے ہیں دلی کے اندر پچھلے 2019 کو دیکھو تو عام آدمی پارٹی پلس کانگریس is less than BJP بلکل ہے نا یہ ارثمیٹک ہے لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے BJP کے ووٹر ایسے ہیں جو اس بار BJP سے ترست ہو کے چاہے مہنگائی کی وجہ سے چاہے بیروزگاری کی وجہ سے چاہے کیجریوال کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے چاہے تانہ شاہی کی وجہ سے BJP کو ووٹ نہ دے کے یا تو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں یا گھر بیٹھیں گے ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جب اس کو کونٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چودہ میں چنا ہوا اس کے آٹھ مہینے بعد دلی کا چنا ہوا جس دلی نے سات لوگ سبھا موڈی جی کو دیا اتنے ویدائیگ بھی نہیں دیا BJP کو تین سرسٹھا آپ کو دیا پھر انیس میں چنا ہوا موڈی جی کو ساتھ دیا پھر BJP کو اتنے ہی سانسٹ ویدائیگ دیا جتنے سانسٹ دیا اس بار الگ ہے جب ہم دو ازار چودہ میں اور انیس میں جنتہ کے بیچ میں لوگ سبھا میں جاتے تھے تو جنتہ کہتے تھے کہ جیزواللہ اجی آپ اچھے آدمی ہو آپ دلی کے لئے اچھا کام کر رہے ہو پر یہ چھوٹے چناؤں میں آپ کو دیں گے بڑے چناؤں میں ان کو دیں گے کیونکہ نیشنل لیول پہ تو آپ ہوئی نہیں اس بار نیشنل لیول پہ ہم ہیں ہم نیشنل الائنس کا گٹھ بندن ہے نیشنل الائنس کی سرکار اگر کیندر میں بنے گی تو ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے تو لوگ جب ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو سنٹر میں سرکار بنانے کے لئے دے رہے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے آپ کو سات سیٹ دے بھی دی تو آپ کیا کر لوگے لوگ سبا میں اب سات سیٹ اگر دے دی تو ہماری سرکار بن جائے گی سنٹر میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس بار یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے لیکن ایک چیز ہے پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ پانسو لوگ ہیں یہی پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں یہی دیش کو چلا رہے ہیں ان کے سب کے خلاف آپ کی لڑائی تھی وہی پانسو لوگ ابھی بھی ہیں اور ان میں سے پانسو میں تین سو آپی کی طرف آگئے یا آپ انہی کے ساتھ جا کر کے لڑ رہے ہیں عام آدمی پارٹی یہ لگ ہے عام آدمی پارٹی جو ہے وہ ان کا اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے اسی لئے تو یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اتنا عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے شکشہ پہ کام کیا پچھتر سال میں کام ہوا آج تک آپ تو اتنے بڑے پترکار ہیں میرے کو پچھتر سال میں ایک پارٹی ایک نیتہ بتا دو جس نے کہا ہو کہ میں آپ کے بچوں کے لئے اچھے سکول بنا دوں گا اس لئے ووٹ دے دو میں آپ کے لئے اسپتال بنا دوں گا اس لئے ووٹ دے دو میں آپ کے لئے بجلی 24 گھنٹے کر دوں گا اس لئے ووٹ دے دو کسی نے ووٹ مانگا ہی نہیں کوئی جاتی پہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے وہ تمہارا ووٹ بینک اسی پہ ووٹ شلتے تھے پہلی بار ایک پارٹی آئی ہے ایک چھوٹی سی پارٹی ڈلی میں بھی سرکار بن گئے اس کے پنجاب میں بھی سکیوں ہمارے کام کی وجہ سے یہ نئی قسم کی راجنیتی ہے ہمارے کام کی ڈلی میں جو ہم نے کام کی ہے اس کی وجہ سے پنجاب کے لوگ آکرشت ہوئے انہوں نے سرکار بنا دی اس کی وجہ سے گجرات کے لوگ آکرشت ہوئے ہمیں 14% ووٹ مل گئے اس کی وجہ سے گوہ کے اندر لوگ آکرشت ہوئے ہمارے دو ایم میلے بن گئے پورے دیش میں میں جہاں جا رہا ہوں ہمارا سنگٹھن نہیں ہے لیکن یہ وچار جو ہے ہم آدمی پارٹی ہم آدمی پارٹی چار لوگوں کی پارٹی نہیں ہے یہ ایک وچار ہے جو لوگوں کے دل میں بس گیا کہ ایسے بھی سرکار چل سکتی ہے اتنی امانداری سے بھی سرکار چل سکتی ہے